مکرم کو بھیج دو تاکہ ساتھی ساتھ ہو جائے اور وہ قصید بردر شریف کی کتاب بھی بھیج دو چوت دو بھیج دو ساتھ چلو بھئے دیکھ اپنے کیا کرتا ہوں اور اس کا آخری والا ایک منٹ یہ بتاؤ یہ قصیدے کی دوسری فصل چل رہی ہے ہاں ایک منٹ روک جائے نہیں ہے تیسری فصل ہے بتا رہا ہاں ہاں تیسری فصل چلو چھیک ہے صحیح ہے شریف کب کب سے شروع ہوگی سا ہے ہنم شہر نمبر کون سے شروع ہوگی سا ہے ہمامی ہو جائے ہم جب ہاں سہری کر رہا ہوں ہاں چل مجھے سوار پڑھنا ہے قرآنکر کرنے پرنے پیچی سوارل پڑھنا ہے کتیسہ پڑھنا ہے پرنے 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 میں ایک آدمی اگر دشمن دشمن اس میں یہ ٹوپی پہنی اس نے وہ کیا نام ہے وہ مرگیا یار وہ وہ نہیں ہے وہ جو مرگیا یار بڑا زبردست اداکار تھا جب تو اس کا نام نہیں آگا بات اب نہیں ہوگی ٹینشن وہ نہیں کپور نہیں تھا یار وہ ہے اب نہیں تھا وہ جو ٹیڑی ٹوپی لگا کے جو کرتا تھا ٹیڑی کر لیتا تھا ٹوپی بہت لگ رہے ہیں وہ ساں ہونٹ کے لئے ہیں یار وہ تھا وہ بڑا زبردست اداکار تھا یار بہت بڑا اداکار تھا یار وہ اس نے لڑکیاں بھی بہت چوت سینوں میں بھی آتا تھا وہ ریپ کے سین بھی بہت کیا نہیں نہیں ریپ کسی ایسا لگتا تھا مکھن کھایا ہوا ہے وہ ہر وقت وہ بڑا یار بہت بڑا اداکار تھا بھارا میں بھی تمہیں بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں ابھی آ جائے گا سین چلو 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 سہر آمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ناظرین قصیدہ بردہ شریف فضیلت تشریح اور علاج تیسری کیسا دیا آپ کو ہے یہ دیا اچھا ہے بڑے کیسا اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے لیکن ایک عورت اپنی عزت بچانے کیلئے خودکشی کرتی اے تو وہ کیا حلال ہوگی یا حرام ہوگی مطلب اس سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آرہا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشین جی جانے نے کبھی لائی مد بٹان ہے بہت نازک صورتحال ہے یہ عزت والا مسئلہ تو بہت نازک صورتحال ہے سر نازک صورتحالی تو ہوتی ہے ای ہے صحیح تو ملا سر سوال کے بعد لے لو مجھے مت لکھو میرے پر کیمرہ مت رکھو یار ایتنا ٹائم ہے ایتنا ٹائم ہے ایک مصر پر رکھا اب دل دی بتاؤ بلو نا پی نہیں ہے تم پر جائے گا زہزہ جیتنی در میں تم پوچھ کے بتائے گا تیتنی در میں ٹائم چلے جائے گا ہے ٹائم ہم تو ٹھہرے پر دے سی غالب فلم دیکھی آپ نے شاہ نجف کا دیوانا ہوں شاہ نجف کا دیوانا ہوں جولی بھر دو مولا علی حق حق سڑ دیو بندی یا علی علیہ چلے بھئی عبداللہ بن عبدالبہب آگیا 35 سیکنڈز یہ سی طرح آکے ختم کرتا ہے عبدالبہب اس کا پورا گروپ ماں بیٹھا ہوتا ہے عبدالبنے تیمیاں بھاپ سارے لوگ مہینے بن باز بھی جو ہے نا ہمارے پاس میں نے آپ کے ہی لفظوں سے سنا پلس اے آر وائے چینل پر بقاعدہ اس کی سلائٹ چلی ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ نہیں چھوٹتا تو اے آر وائے متبر ہے بھئی اے آر وائے ہے پلس ہمارے اور بھی جاننے والے ہیں وہ کون ہے جاننے والے آپ کے پاکستان سے ہم لوگوں سے بہت اچھا تعلق رہتا ہے وہاں سے ہم نے انفرمیشن لیے کہ انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ مو بھر کے اگر کلی آ جائے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے مو بھر کے کلی آ جاتا ہے کلی مطلب الٹی ہو جائے تو نہ تو مو بھر کے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور بعض فقہہ کے نزدیک انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بعض فقہہ کے نزدیک انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں اختلاف ہے کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے کوئی بات کرنے سے پہلے چاروں آئمہ اربا جو ہیں یعنی آئمہ اربا جو ہیں ان کو پڑھ لینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور ان کے اختلاف کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ کون مانا کر رہا آپ کو یہ آنے کے لیے کس بہنچوں مانا کیا ہے جو جو کون سی قمیس کیشن ہے اس کے بعد کتنے ٹائم ہوگا ہمارے پاس صحیح ہے یا اس کو چینج تو کرو یا اٹھائیں ذہانت کا بلہ لگا دیں ایسے ایم ایس پہ چکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم راک کی تاریخی میں ساتھ دینے والے ہی توس ہی گھتے ہیں راک کی تاریخی میں ساتھ دینے والے ہی توس ہی گھتے اٹھا دیں ہی کہ نبی کیا جنازہ تاریخی کے لیے خلافت اور امالت تو ہم پھوکروں کے رکھتے ہیں وہ جو ریحان آزمی صاحب نے لفظیات کا ذکر کیا تھا تاریخی لفظیات تاریخی لفظیات جو بنی امیلیہ نے لکھویا ہے میں نہیں میں نہیں بناتا جانا بنی امیلیہ کیا چلیے ہلکا دینا تھا انصال صافت سے دیتا ہوں جو ماریہ نے لکھویا ہے آپ کچھ بتا نہیں رہو یار مجھے حمود دیکھو ایسا نہیں ہوتا عدنان صاحب کا ہے عدنان صاحب دیکھیں کوئی آپ کیا کر بیٹھے ہوئے سر یہ لوگ کچھ بولی نہیں رہے ہیں نہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمیل لینی ہے نہ یہ بتا رہے ہیں کہ بریک ہے یہ تو کب بولا یار تم نے جھوٹ بولتے ہو جھوٹ پت بولو حمود کہاں بولا تھا یار مجھے تو نہیں بتا بریک کا بولا تھا جھوٹ بولتا ہے یہ تو خود ہی بولا ہوگا تم نے وہ دبا کے بات ہی نہیں کی ہوگی خود ہی بولتے رہے تو مجھے تو